خورجہ خریب نواز ایڈیگیشن ورسی سیسٹاڈی سوارش نگر بورا بندہ کے زہر اتیمہ بورا بندہ چوہرہ پر جلسے تحفظ امت کانٹرس سائنے خات عمل میں لائے گیا اس جلسے گاہ میں بلدیہ عدیم تر حضرابات کے ڈیپٹی میر بابا فسی الدین مولانا عبدالحی منانی جشتی مولانا مصرر احمد مولانا کمال رضا مولانا مدراللہ قادری اور مولانا پیارے بابا خان نے جلسے سے خطاب کیا روہنگیہ کے مسلمانوں کے خطل عام کو فوری بند کرنے اور ریاست میں پناہ دینے کا مطالبہ کیا علماء اکرام نے کہا کہ فوج بودھسٹ مدب کے پیرووں کی جانب سے مسلمان عورتوں کی اس متریدی معصوم بچوں کی خطل عام پر اپنے شدید غم و غصے کا ادھار کیا اور تمام اسلامی مالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ روہنگیہی مسلمانوں پر اور روہنگیہی مسلمانوں کی امداد اور باز آبادکاری کے لیے عالمی لنگر خائم کرنے کا مطالبہ کیا گیا موسیقی موسیقی برما کے مظلوم حضرت کیا پردرام علی جناب محترم بابا فیسر الدین گفتی میر صاحب نے صدابت کیا گیا اس نے کافی طعدہ دنیا مسلمانوں نے شرکت کیا اور اپنی تکلیف کا اظہار کیا برما اور دنیا پر کے مصفظہ مصفحانوں سے اپنی حمدردی کا اظہار کیا یقیناً جو ہو رہا ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف یہ اسلامی نکتے نجستے کی خلط ہے اور انسانی نکتے نجستے کی خلط ہے اور انسانیت کے دخواستہ یہ ہے کہ جو ظلم اور پنبریت خصوصاً فرما انڈیا کے مسلمانوں کے ہو رہا ہے اسے فرما بند کیا جائے اور ہم اندستان کے حکومت سے اپیل کرتے ہیں جو مسلمان مجبوراً وہاں سے بھا کر آئے یہاں پناہ کے لیے ہم سب مل کر اپنی حرافی کی ضرب سے تمام مسلمانوں کے ضرب سے یہ اپنی مدارش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس مولد میں آمن کے ساتھ رہنے کی اجازت دی جائے اس لیے کہ انتہائی مظلوم مسلمان ہیں اور انسانیت کے دخواستہ یہی ہے اسے محومت کے دخواستہ یہ ہے کہ انہیں آمن کے ساتھ محومت کے جگہ دیا جائے محومت کے دخواستہ یہ ہے کہ انہیں آمن کے ساتھ محومت کے دخواستہ یہ ہے اسے اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ